لیکن معاملہ عدالتوں کا ہے تو ایک اور خبر عدالت سے ہی آپ کے سامنے رکھیں گے اور معاملہ دلی ہائی کوٹ کا ہے دلی ہائی کوٹ کے اندر آج ایک بار پھر سماعت ہونے جا رہی ہے الہید کی پسل لیڈر نعیم احمد خان کی درخوشت پر آج ایک بار پھر سماعت ہونی ہے اور دلی ہائی کوٹ کے اندر جو سماعت ہونی ہے وہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سری نگر دفتر کو لے کر ہونی ہے نعیم خان سن دوازار سترہ اگز سے مسلسل جڈشل کسٹڈی کے اندر ہے اور ان پر یہ الزام ہے کہ وہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے پاکستان کی خفیہ اداروں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور الہید کی پسندی کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انائے نے جب شکنجہ کسا تو پھر غریت کانفرنس کے دفتر کو بھی گزشتہ دنوں یو اے پی اے قانون کے تاتھ سیل کر دیا تھا اس فیصلے کو لے کر اس نجی عدالت کے فیصلے کو لے کر دلی ہائی کورٹ کا دروازہ الہید کی پسند نعیم احمد خان نے کھٹ کٹایا تھا اور گزشتہ دنوں جو سمات ہوئی تھی اس میں انہوں نے اپنا موقف رکھا تھا اپنی بات رکھی تھی جس کے بعد آج کی تاریخ کو تائی کر دیا گیا ہے ادھر انائے نے صاف کر دیا ہے کہ الہیدگی پسند لیڈروں کا مرکز کل جماعتی حریت کانفرنس ہمیشہ جو ہے وہ الہیدگی پسندی کو پروان چڑھانے کے لیے اس ادارے اس گھر کا استعمال ہوا ہے اس آفیس کا استعمال ہوا ہے اور پھر یہ معاملہ جو ہے زیر سمات عدالتوں کے اندر ہے اس لیے فیلہ عدالتی حکم کے تاہتی انائے نے اس پر کاروائی کی ہے تو ہم نعیم خان کا ماننا ہے کہ اگر ایک فرد پر اس طریقے کا الزام ہے کہ وہ پاکستان کی خفیہ اداروں یا اس طریقے سے حوالہ بنی کا استعمال کر رہا تھا تو باقی معاملہ چونکہ اس میں تین چار لوگوں کی پروپٹی ہے تو باقی لوگوں کو یہ ملکیت دی جائے باقی لوگوں کو یہ مکام فرام کیا جائے تاکہ وہ اس کا استعمال کر سکے اور انسانی حکود کی پامالیاں نہ ہو برحال دیکھنا ہوگا کہ آج جب یہ معاملہ دلی عدالت کے اندر ہوگا تو حریت کانفرنس کے دفتر پر سیل ہٹتی ہے یا سیل کنٹینیو رہے گی اس کے ہمیں انتظار رہے گا فیلہال دلی کے اندر کل جماعتی حریت کانفرنس کے صدر دفتر پر جو تالہ چڑھا ہے کیا وہ ہٹے گا نہیں ہٹے گا سمات دلی ہائی کورٹ کے اندر دوپہر دو بجے شروع ہوگی اور دائی بجے تک لگ بگ لگ بگ حالات کلیر ہوں گے کہ جج موصوب اس پورے معاملے پر کیا کوئی